ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو دا چینل آج ہم جس کنٹری کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام نیوزی لینڈ ہے نیوزی لینڈ ایک جزیرہ نمہ ملک ہے اور اس کے محلے وقوع اور رقبے کو بیان کیا جائے تو بہت ہی حیران کن وہاں سامنے آتی ہے کہ نیوزی لینڈ چنوپی مغربی بہرِ الکوہل کی ایک خود مبتاریہ ساتھ ہے یہ جزیرہ نمہ ایک ملک ہے جگرافیہی اعتبار سے یہ ملک دو بڑے زمینی ٹکڑوں پر مشتمل ہے شمالی جزیرہ اور جنوبی جزیرہ ان دو مرکزی جزیروں کے علاوہ چھین سو سے زائد دیکھر چھوٹے جزیرے بھی ہیں نیوزی لینڈ پہرہ اعتسمان سے اور اسٹیلیا سے دو ازار کلومیٹر مشرق میں واقع ہے اس طرح ٹونگا فرجی اور نیوکیلی ڈونیا کے بہرِ الکاہے کے جزائر سے ایک ہزار کلومیٹر جنوب میں واقع ہے انسانوں کے ذریعے عباد کیے جانے والوں زمینوں میں سے نیوزی لینڈ کا مقام آخری ہے اور یہ وہ واحد مقام ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اگر تاریخ یہ اعتبار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ ایک نامعلوم جزیرہ تھا جو مختلف جانوروں پیڑ پودوں اور فنگی فنگس کا ایک کشنمائی جاگتا تھا بارہ سو پچاس اور بارہ سو اسی کے درمیان اس جزیرے میں پولینیشن لوگ پباد ہوئے اور اس کا نام نیوزی لینڈ رکھا انہوں نے یہاں معاوری زبان کو فروغ دیا ولندیزی سیاہ ایبل تشمن وہ پہلا بندہ تھا جس نے نیوزی لینڈ کے سرزمین پر قبضہ کیا اور یہاں پر قدم رکھا یہاں پر معاوری زبان کے دوبے کے درمیان اس لگے کے تنازے پر بہت سے جنگیں بھی ہوئیں اور بہت سے جانے نقصان بھی ہوا اگر ہم یہاں پر اسلام کی آمد بات کریں تو یہاں پر اسلام کی آمد بررسگیر کے مسلمانوں کے یہاں پر سیر و سیات اور حیرت کی وجہ سے اٹھارویں صدی میں ہوئی اور یہاں پر تقریباً دس فیصد یا اس سے بھی کم مسلمان آباد ہیں اٹھارہ صد اٹھالیس میں نیوزی لینڈ پر سلطنت برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور یہ سلطنت برطانیہ کی ایک کلونی بن گئی لیکن انیس ست سات میں سے ڈومینیا نیوزی لینڈ بنا دیا گیا انیس ست سنتالیس میں خود مختار ریاست کا درجہ اسے حاصل ہو گیا تو یہ انیس ست سنتالیس میں ازاد ہوئی اور اس نے اب تک بہت سی فتوات اور ترقی حاصل کی ہے اگر اس کی سرکاری اور غیر سرکاری بولی جانے ہوئے زبانوں کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پر سرکاری زبان انگریزی زبان ہے جبکہ مابری زبان اور نیوزی لینڈ کی اشاراتی زبان بھی ہے پھر بتا یہاں پر انگریزی زبان کو گلبہ ہے اور یہ سرکاری زبان کی طور پر پورے ملک میں بولی جاتی ہے اگر نیوزی لینڈ کے قومی نشانات اور قومی علامت کے بارے میں بیان کیا جائے تو نیوزی لینڈ کے قومی نشانات میں مساوی ثقافت فطرت اور تاریخ سے متاثر ہیں چاندی کا پتہ نمہ نشان فوج اور کھیل میں دکھائی دیتا ہے نیوزی لینڈ کی منفرد اور مشہور چیزوں کو کیویئنہ کہتے ہیں نیوزی لینڈ کے بارے میں دلچسپ و عجیب معلومات سنیں اٹھارہ ست ترانوے میں نیوزی لینڈ دنیا کا وہ پہلا ملک بنا جس میں خواتین کو حق کے رائے دہی استعمال کرنے کی آزادی ہوئی اور اسے مختلف سرکاری عودو پر فائز کیا یہاں پر تحیرت انگیز بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ دنیا کا وہ واحد پہلا ملک ہے جہاں پر لوگ سب سے آخر میں آباد ہوئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ہوئی جئے اور بیل لائکن کا بٹن لازمیں دبائیے تاکہ آنے والے کنٹری کے بارے میں آپ کو معلومات مل سکیں